ہیلو فرینڈز آج میں آپ کے لیے بہت ہی ٹیسٹی سپائیسی اور چٹ پٹی سی چٹخارے دار بیف بوٹی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں تو یہ چٹخارہ بوٹی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے ایز اے سٹارٹر آپ اسے بنا سکتے ہیں اور اسے آپ بنائیں سب کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اگر میری چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کریں دیکھتے ہیں اس کا بنانے کا طریقہ یہاں پر میں نے آدھا کلومیٹ لے لیا ہے میں نے یہاں پر بیف کمیٹ یوز کیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ نمک اور ایک چمچ بھر کے ادھرک اور لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے گلنے کے لیے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ایک گوش میں سے بھی پانی نکلے گا تو اس لئے ہم نے بہت ہی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اسے اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے اور پھر یہاں پر کوکر کلیٹ ہمیں لگا لینا ہے اور اسے ہائی فلیم پر ہم نے ایک سٹیانے دینا ہے اس کے بعد لو فلیم پر ہمیں اسے بیس منٹ کے لیے پکا لینا ہے تو یہ دیکھئے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر میں نے کوکر کلیٹ کھول دیا ہے تو یہاں پر چیک کر لیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ہمارا جو ہے گوش گل چکا ہے اور اس میں ابھی تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہائی فلیم پر اس کا سارا پانی سکھا لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں مسالے ایڈ کیا ہے سارے مسالے اس میں ابزوب ہو جائیں گے اسے میں نے اچھے طریقے سے سکھا لیا اس کا سارا پانی اور اسے ہم ایک بول میں ٹرانسپر کر لیں گے جب ہی ہلکا سا تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں نے دو چار چمچ دہی لی ہے جسے میں نے اس طرح سے چھلنی میں رکھ دیا تھا تو اس کا سارا پانی نکل گیا اس طرح سے ہم سوکھی والی دہی لیں گے اور دہی اس میں مکس کر دیں گے ہم دال دیں گے اور کچھ پاورڈر مسالے ڈالیں گے ایک چمچ لارمیچ پاورڈر ایک چمچ زیرہ پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ گرم مسالے پاورڈر آدھا چمچ کسوری میتھی آدھا چمچ ریڈ چلی فلیکس ہے اور تھوڑا سا خوٹر چمچ ہم اس میں ہلدی پاورڈر ڈال دیں گے تو یہ سارے مسالے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اگر آپ تیکھا کم پسند کرتے ہیں تو اس میں آپ مرچی اور گرم مسالے پاورڈر کی کونٹیٹی کو کم کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر بہت اچھا تیکھا سا چٹ پٹا سا چٹ پٹی سا یہ بوٹی ٹکا بوٹی بنائی ہے اس لئے ہم نے یہاں پر لال میچی زیادہ اٹ کی ہے تو اسے اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اچھے سے میکس کر لینا ہے اور اچھے کلر کے لیے ہم نے یہاں پر تھوڑا سا لال کلر اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے میکس کر لیں گے سارے انگریڈنٹس کو اچھے سے میکس کر لیا میں نے آپ چاہے تو اسے کچھ دیر کے لیے رکھ سکتے ہیں اسے طرح سے مرینٹ کر کے اور اسے اس طرح سے کانڈی بناتے ہیں سکیورس لیں گے اور اسے اس طرح سے اس کے اندر insert کریں گے ہم ایک ایک بوٹی کو تو چار سے پانچ بوٹی اس میں ہم لگائیں گے ہمارے سٹک چھوٹی ہے اس لئے میں نے یہاں پر چار بوٹی لگائی ہے اس کے اندر اس طرح سے ساری جو اس کیور سے اس کو ہم تیار کر لیں گے اس طرح سے ہمیں لگا لینا ہے آپ چاہے تو اسے اسی طرح سے بوٹی کو بھی فرائے کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے ہم کانڈی میں لگاتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ساری اس کیورز کو یہاں پر تیار کر لیا ہے اب ہم اسے لے چلتے ہیں کچن کی طرف تو یہاں پر میں نے پین میں صرف دو چمچ تیل دالا ہے زیادہ تیل ہمیں اس پر نہیں دالنا ہے اچھے سے تیل کو ہم سب طرف پھیلا لیں گے اور ایک ایک کر کے اسٹک کو ہم اس میں رکھنا ہے گیس کا فلیم ہمیں میڈیم رکھنا ہے یہاں پر ہمارا گوش گل چکا ہے ہمیں صرف یہاں پر اسے کلر دینا ہے تو بس کچھ سیکنڈز میں ہی اسے ہم نے اس طرح سے پلٹ دینا ہے بہت ہی جلدی سے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو اچھا سا گولڈن کلارانے دیں گے اور اسے ہم اُلٹ پلٹ کر کے سب طرف سے اسے سیک لیں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے سیک گئی ہے یہ بوٹی اسے ہم نکال لیں گے اور اس میں ہم دوسری سکیورس کو بھی اپنے رکھ دیں گے اور اس میں ہمیں اوئل اور نہیں ایٹ کرنا ہے بس اسی میں ہمارا جو ہے یہ پک جائے گا کوک ہو جائے گا تو اس طرح سے میں نے چاروں طرف سے سب طرف سے اسے سیک لیا ہے اچھے سے اسے نکال لیں گے تو دیکھیں بہت اچھا کلر آ گیا ہے اس میں تو اس طرح سے ہماری جو ہے آدھی کلو گوش میں ہماری چھے سکیورس بنی تھی چھے کانڈی بنی تھی تو ایک ایک کر کے ہم نے اس میں اس طرح سے بنا لینا ہے اور اس کا کلر چینج ہو گیا ہے نکال لیتے ہیں اس طرح سے ہم نے آپ چاہے تو اسے ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں پہلے سے آپ انڈے میں ڈیپ کر لیں بیٹ کرم سے اسے کوٹ کر کے اسے آپ ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں تو اسے اس طرح سے دیکھیں اچھا سا کلر آ چکا ہے تو میں سارے نکال لوں گی اس طرح سے سارے کلر آنے دوں گی اور ہماری بوٹیاں اچھے سے ریڈی ہو گئی ہیں اچھے سے کوک ہو گئی ہیں اب اسے نکال لیتے ہیں اور اسے اچھا سا سموکی فلیور دینے کے لیے اس طرح سے میں نے اسے ڈائرے کی جالی پر گیس پر رکھ دیا ہے اور گیس کی فلیور کو ہم نے ہائے کر دینا ہے اور بہت ہی جلدی سے اسے اچھا سا ہمیں فلیور دینا ہے سموکی فلیور کیونکہ اس میں یہ کانڈی ہے کانڈی جل سکتی ہے یہ سٹک جل سکتی ہے تو اس کے لیے ہم نے فوراں سے صرف کلر دے کے اس طرح سے اتار لینا ہے تو بہت ہی اچھا اس کا سموکی سا فلیور آتا ہے اس میں اسی طریقے سے جو ہماری تین آر سٹک ہے اسے ہم اس طرح سے کر لیں گے اس طرح سے میں نے سارے کر لی ہیں اور یہ دیکھیں یہ بہت ہی آسانی سے سٹک میں سے نکل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی اچھے طریقے سے اگل چکی ہے تو اسے آپ لے من اس پر نیچوڑے اور اسے انجوائے کریں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس طرح سے آپ ضرور بنایں اور ضرور ٹرائے کریں اور اگر فرینڈز ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور میری چینل کو سبترائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ